رامے میں ماریا نے اپنے اثر رنگ تو دکھا ہی دیے اب بلال اندہ یقین کرتا ہے ماریا پہ اسے اندازہ نہیں کہ اس ماریا نے اسے اندہ کر کے رکھا ہے جب اس کے آنکھیں کھلیں گی تو اسے اپنی بہن بے قصور اور یہی ماریا قصوروار نظر آئے گی اب ماریا نے جتنی عیش کرنی ہے کر لے کیونکہ بلال کے سامنے بھی اس کی حقیقت آ کر رہے گی بلال اپنے کانوں سے سن لے گا کہ کس طرح اس نے بلال کو اپنی بہن سے بدزن کیا اور کس طرح سے اسے ڈپریشن کا شکار کیا کیونکہ اب سائم پہلے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی یہ سوچ کر کہ اس کا واحد سہارا اس کا بھائی تھا اس نے بھی اسے تنہا کر دیا اسے بدزن ہو چکا ہے اس سب کے بعد بلال ماریا کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر برداشت نہیں کرے گا اور اسے اس کے ماں کے پاس چھوڑائے گا اس جیسی لڑکیوں کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے جو اچھ رشتوں کی قدر نہیں کرتی ادھر سارا ہے کہ جتنا اچھا کرتی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی برا ہوتا ہے اس کے ساس نے تو ٹھان لی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سارا اور علی کو علیدہ کر کے ہی رہے گی لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے گی کیونکہ سارا کی اچھائی سارا کا اخلاق اور سارا کی نیکیاں اسے کہیں ڈوبنے نہیں دیں گی بلکہ سارا اپنے ساس کو ایسی خوشی دے گی کہ وہ خود ہی سارا کو اکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اور ادھر نگین حسد کی آگ میں جلتی رہے گی مزید رمہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئیوں تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا